بسم اللہ الرحمن الرحیم بلیٹر چینل کو ضرور سبسکرائب کریں پجاب یونیورسٹی نے آگر کا پی ایس ڈی ایم فیل اور ایم ایس میں داخلوں کے لیے پی ایس ڈی ایم ایس ایم فیل کا جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے جو پوسٹ ہے اور جو طریقہ گار ہے وہ پجاب یونیورسٹی کی افیشل ویب سائٹ پر شیئر ایڈ اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے سوڈنٹس کے لیے خوشکبری کے ایم فیل میں بھی اور ایم ایس میں بھی ایڈیشن ہونے جا رہے ہیں پری ایڈورٹائزمنٹ جو آئی ہے اس حوالے سے اس میں بقائدہ کی ایس کا نام مینچن کیا گیا ہے تو ایم فیل اور ایم ایس میں بھی ایڈیشن ہوں گے اور لازمی ہوگی تو سب سے پہلیں کسی کے ٹرائٹیریا کے بات کرتے ہیں ایم ایس اور ایم فیل میں ایڈیشن کے لیے ہائر ایڈیشن کی طرف سے منظور شدہ کسی بھی مسترد ادارے سے سولہ سالہ جو ہے وہ تعلیم ہے وہ مقامل ہوگی چاہیے پری但 خورت سے بے سولہ سالہ تعلیم میں بھی ایس اگلین والے کے ساتھ اوڈیشن میں سے مشامل ہوگی چینگ تو نہیں کیکے توڑا سیچنے میں ترمیم کی گئی ہے اس میں جو ایڈیشن ہیں وہ دو طریقے سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو نئی پالیسی ہے اس میں آپ سولہ سالہ تعلیم کے بعد ایمفیل اور ایگریس میں تو ایڈویشن لے ہی سکتے ہیں لیکن آپ پی ایچ ڈی میں بھی ایڈویشن لے سکتے ہیں اس کا پرائیٹیریہ بھی یہی ہے کہ آپ کی سولہ سالہ تعلیم ہونی چاہیے دوسرا طریقہ وہی پرانی پالیسی کے مطابق ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ نے ایمفیل کیا ہے ایمیس کیا ہے تو آپ پی ایچ ڈی میں دابلہ کے اہل ہو سکتے ہیں پرائیٹیریہ کا ذکر کرتا چلوں ایمفیل کے لیے جو پرائیٹیریہ ہے جن کا چار سالہ سسٹم تھا بی ایس اونرز بی ایس این جی نی اور ایمیس جو چار سالہ پروگرامز ہیں اونرز پروگرامز اور ایمیسی پروگرامز ہیں جن میں سی پی جی اے آتا ہے ان میں چار میں سے سی پی جی اے جو ہونا چاہیے آپ کا تین ہونا چاہیے اور ایمیل سسٹم کے لیے جو کرائیٹیریہ رکھا گیا ہے اس میں اس میں جو دابلہ کے لیے اہل ہو سکتے ہیں اس کا جو کرائیٹیریہ رکھا گیا ہے سالانہ پیپرز جو دیتے ہیں اس کا کرائیٹیریہ ہے فرس ڈیویئن اب یہ مینشن کر دیا گیا ہے لیکن اگر میں اگر بات بتاتا چلوں جو اس ایڈورٹائز میں لازمی لے دی گئی ہے کہ جو تھرٹ ڈیویئن ہے وہ بلکل بھی اپلائیٹ نہیں کر سکتا تو یہاں سے معلوم ہوا بس ڈیویئن کی اپلائی کر سکتا ہے اور سیڈیویئن میں بھی اپلائی دیا جا سکتا ہے چاہے پی ایسٹی ہو چاہے ایمیس ہو چاہے ایمیس ہو چاہے ایمیس ہو اس پر یہ اپڈیٹ کر دیا جائے گا فارم آ جائے گا تو آپ آن لائن اس کو فارم کو حل کر سکے گے اور اس کو فارم جو ہے وہ آپ اپلائی کر سکے گے مینگل طریقہ بلکل بھی نہیں ہے آن لائن سسٹم ہے آپ ان کے لئے متعلقہ اداروں سے بھی یعنی کہ رابطہ کر سکتے ہیں اور جو ریزرٹ ویٹنگ سٹوڈنٹس ہیں وہ متعلقہ ادارے کو بتا کر جو ٹیسٹ ہے اس کے لئے اہل ہو سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو اپنے شعبے کو لازمی طور پر بتانا ہے جائے گیا بورڈ آف سٹڈیز نے اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے کہ وہ آپ کو داخلہ کن اصولوں پر کن روز کے تحت دیں گے لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ داخلہ نہ دے داخلہ لازمی طور گا دوہزار اکیس کی جو نئی پالیسی ہے اس کی سب سے اہم بات کر دی جائے وہ ٹرائٹیریہ ہے ٹرائٹیریہ جو ہے وہ اوپن کر دیا گیا ہے یعنی جو اہلیت کا ٹرائٹیریہ ہے وہ بھنا دیا گیا ہے مطلب پہلے شرط یہ تھی کہ جن سبجیکٹس میں آپ نے مارکرڈ اور ایم بی ایم ایس وغیرہ کیا ہوا ہے یا بی ایس مانٹ کیا ہوا ہے آپ انہی متعلقہ سبجیکٹس کے حوالے سے ہی ایم بی میں ایم ایس اور پی ایش بی میں ایمیشن لے سکتے ہیں لیکن اب یہ خوشی کی بات ہے خوشکتری ہے طلبات کے لیے کہ اب ایسا میار نہیں ہے اب جو ایک ٹرائٹیریہ کو اوپن کر دیا گیا ہے جو اہلیت کا میار ہے آپ نے اگر کوئی بھی دوسرے سبجیکٹس میں ایم فل اور ایم ایس کرنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ایک بورڈ آف سٹڈیز کا فیصلہ کرے گی اے کون سے سبجیکٹس، کن پروگرام کے لیے اہل ہیں اس کے لیے بورڈ آف پنجار گنیوسٹی کے لیے بورڈ آف سٹڈیز کے لیے فیصلہ کرنا ہے ایک کمیٹی ہے جس کا نام ہے دی ڈی تی سی اس کا ڈی رکیرل کس طرح کا نام ہے اس قمیٹی نے فیضہ کرنا ہے کہ اس کے متعلقہ ادارے میں کون سے سبجیکٹس والا کن کن پروگرام میں ٹی ایچ گل ایمیس کر سکتا ہے اب سب سے اہم بار وہ ہے اینڈری تیسلی چاہے آپ ایمیسل میں ایڈیشن لیں چاہے آپ ایمیس میں ایڈیشن لیں چاہے آپ ٹی ایشلی میں ایڈیشن لیں تو اس کے لیے پنجاب انیورسٹی کا اینڈری تیسلی دینا لازمی ہے اور اس انٹری ٹیسٹ کی جو تاریخوں کا اعلان ابھی کر دیا گیا ہے تقریباً یہ جو پہنا اس کا ٹیسٹ ہے وہ بھی سکتمبر میں یہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا لیتا ہوں اس کے حوالے سے بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ انٹری ٹیسٹ میں آپ نے ستر پیسٹ نمبر لازمی حاصل کرنے ہیں اب جو آپ ستر پیسٹ نمبر لے لیتا ہے وہ آگے اس کے لیے سکتمبر کے لازمی اور اکٹوبر کے شروع میں کچھ تاریخیں رکھی گئی ہیں جن میں متعلقہ جو شعبہ جات ہیں ان میں اس کے انٹریوز کیے جائیں گے اب ان داخلوں کے لیے جو تاریخیں بتائی گئی ہیں ان پر بات کرنا جو بھی ہے چھ سبتنبر کو میں آپ کو بتا چکا ہوں یونسٹی کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پہ ایڈویشن فانس ہیں وہ شیئر اور اپریٹ کر دیئے جائیں گے چھ سبتنبر سے آپ کو اس میں داخلہ کے لیے جو ہے وہ فانس ہے وہ اپلائیوز میں کر سکتے ہیں پانچ سبتنبر کی اگر بات کی جائیں گروز ہدوار کو پاکستان کی جو قومی اپمارات ہیں ملک بھر کے جتنے بھی اپمارات ہیں ان میں یہ جو اشتہار ہے داخلوں کا وہ بھی آجائے گا انشانلہ آپ دیکھ سکیں گے تو اب اگر بات کی جائے دو ہفتے تک یہ فانٹ ہوئے ہیں یہ اپنائی آپ اس میں کر سکے گے پی ایسٹی ایم ایس اور ایمپل کے لیے دو ہفتے بعد یہ جو دقیر پر ڈیٹ ہے اپنائی کرنے کی وہ ختم ہو جائے گی اب اگر ٹیسٹ کی بات کی جائے تو پہلا ٹیسٹ جو ہے وہ ستائیس سیفتمبر کو ہوگا پہلا ٹیسٹ سیفتمبر کو ہوگا اور وہ جو دپارٹمنٹ جس میں ستائیس سیفتمبر کو پہلا ٹیسٹ ہوگا وہ ہے آرٹس اینڈ جو میں نے اس کا شبہ وہاں پہ پہلا ٹیسٹ ہوگا اور اگر آخری ٹیسٹ کی بات کی جائے تو آخری ٹیسٹ جو ہے وہ جس دپارٹمنٹ میں ہوگا وہ آٹھ ایکٹوبر کو ہوگا اور یہ فارمیسی کا میرے خیال سے جو شعبہ ہے اس میں آپ نے کیا سکھ ہوگا تو ان آٹھ اکتوبر کے بعد جو انٹرویوز ہیں وہ شروع ہو جائے گے اٹھارہ اکتوبر سے انٹرویوز شروع ہو جائے گے ان کے جن کے ستر بیسر نمبر آیا ہوں گے اور اٹھارہ یعنی کہ اکتوبر سے پہلے سوئی گے اٹھارہ اکتوبر کو جو انٹرویوز ہیں جنہوں نے ستر بیسر نمبر لی ہوں گے ان کے انٹرویوز شروع ہو جائے گے اٹھارہ سے پہلے پندرہ یعنی چونہ کو یہ جو گیا ہے درمیان میں ٹیسٹ دینے کے بعد کا اور اٹھارہ دین سے پہلے پہلے تک تو یہ انٹرویوز کے لیے لسٹ نہ جائے گی پڑھام نسٹی کے مطلب کا شعبہ جاتے ہیں اور ستائیس تاریخ تک ستائیس اکتوبر تک اٹھارہ سے ستائیس اکتوبر تک جو ہے یہ انٹرویوز ہوتے رہیں گے